اور اس وقت کی دوسری بڑی خبر راجستان سے ہے جہاں گرجروں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے آرکشن کی مانگ کو لے کر گرجر پٹری پر بیٹھے ہیں بھرت پر میں گرجر سمدائے روکو آندولن کر رہا ہے ریل روکو آندولن کر رہا ہے کرنل کروڑی سنگھ بیسلا کے سمرتہ گرجر آرکشن کی مانگ کو لے کر دھرنے پردشن پر ہیں گرجروں کی مانگ ہے کہ انہیں صحیح جانکاری دی جائے اور گہلو سرکار آرکشن پر اپنا وعدہ پورا کرے آندولن کاریوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو دھرنہ اسی طرح چلتا رہے گا اس آندولن کو دیکھتے ہوئے دلی ممبئی روٹ پر کئی ٹرینوں کو ڈائوٹ کر دیا گیا ہے گرجر سمدائے سے بات کرنے اور انہیں منانے کے لیے آج راجستان سرکار کے منطری اشوک چاندنا بھرت پور پہنچ رہے ہیں یہاں وہ گرجر سمدائے کے نیتاؤں سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ راجستان سرکار نے اب تک کن کن مانگوں کو مان لیا ہے ہمارا سمالتہ منیش بھٹاچار اس پر اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ لیں منیش یہ جو ملاقات ہونے والی ہے راجستان سرکار کے منطری اور گرجروں کے نیتاؤں کے بیچ یہ کتنے بجے کی کا وقت اس کا ہے دیکھیں حسین اس پہ میں تھوڑا سا اپ ڈیٹ آپ کو کر دوں کہ اشوک چاندنا کل رات کو یہاں جرور آئے تھے لیکن وارتہ ٹھیک سے ہو نہیں پائی اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا آج بھی بات ہونے والی تھی لیکن فیلحال بات نہیں ہو پائی ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنل کی روڑی بیسلا نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ وارتہ کے لیے تیار ہے وارتہ ہونی چاہیے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سرکار کی طرف سے آئے باتچیت کرے کوئی نہ کوئی ایک مسودہ نکلے اس کا حل نکلے کیونکہ لمبے سمیہ سے گوجر آرکھڑ کی مانگ کو لے کر پٹری پر بیٹھتے ہیں آئے ہیں اور ابھی اس وقت جس جگہ میں موجود ہوں میں آپ کو پوری ایک بار تصویر دکھا دوں یہ دلی ممبئی کا ریلوے ٹریک ہے پیلو پورا کا جہاں سے ہمیشہ سہی گوجر آندولن کی شروعات ہوتی رہی ہے اور ایک بار پھر سے آپ دیکھئے ہجاروں سیکڑوں تعداد میں آس پاس کے گاؤں کے تمام گوجر لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں کرنل کروڑی بیسلا یہاں پر خود آئے ہیں تھوڑ دیر پہلے انہوں نے سمبودھن کیا ہے تمام گوجروں کو اور کچھ لوگ جو یہاں پر پٹری پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم آپ کی بات کراتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا کروڑی بیسلا جی نے کہا ہے کہ سرکار سے وارتہ ہونی چاہیے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور حل نکلے آپ کا کیا کہنا ہے ہم رہے بھی آپ نے دیکھا ہے کل سے ہی ماننے کرنل صاحب نے تنیبیدن کیا تھا لیکن نو بجے آئے تھے نو بجے کوئی بارتہ کی وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ حالات رات کے آپ جانتے بارتہ کی نہیں ہو سکتی اسی لئے ہماری تو ماتر چھے مانگ ہیں کرنل صاحب چھے مانگوں کے لئے کہہ رہے ہیں اور جو چھے مانگ وہ ہیں جو سرکار ہمیں لکت میں دے چکے لوگوں کے دروجے کھٹ کھٹ آ کے ہمیں ٹریک پہ آنا پڑا ہے دیکھیں ابھی تھوڑے دیر پہلے بیسلا نے ایک بات کہی ہے کہ آندولن تب تک کہ جاری رہے گا جب تک کہ آرکھر نہیں ملے گا یہ بیسلا صاحب نے کہا ہے کہ آندولن جاری رہے گا تو کیا ایسے ہی پٹری پر بیٹھے رہیں گے آپ ایسے ہی راجستان میں تمام سڑکوں کو روکیں گے دیکھیں جی ابھی ایسا ہے کہ ابھی تو یہ کم ہے ابھی تو کم ہے اس سے زیادہ ہوگا کیونکہ گوجر کب تک مطلب پریشان ہے تو یہ کوئی آپ بتائیے کتنے سالوں سے گوجر پریشان ہو رہا ہے گوجر کی مطلب کوئی مانگوں کو مانن رہے ہیں ابھی اگر ایسا ہوگا تو ابھی یہ ہماروں لاشت ہے ہمارے گاؤں گاؤں ہر روڑ ہر ریلیویٹر مطلب سب جگہ ہماروں باب دو تیار ہیں گندل صاحب چاہ رہے ہیں کہ کوئی آؤ ہے ہمیں بارتہ کریں اور ہم مطلب ہمیں کوئی سوک تھوڑی گوجر سماج کو آپ سوچیے گوجر سماج کوئی ان کوئی سوک پڑھ لی پانے کی لیکن گوجر سماج کو تھا گورمنٹ جو ہے پریشان کر رہی ہے آج تک کبھی گوجر سماج کوئی سنائے نہیں رہی ہے تک کہ کروڑی بیسلا خود یہاں پر ریلویٹریک پر آ گئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام ہجاروں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ایک اپ ڈیٹ میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ راجستان میں اجمیر میں ایک مہا پنچائت شروع ہوئی ہے ٹانک میں مہا پنچائت شروع ہوئی ہے اور یہ کوشش کی جائے گی کہ الگ الگ جلوں میں جو گوجر بہول علاقے خاص طور پر بھرتپور سوائی مدھوپور کرولی بیانہ ٹانک اجمیر بھیلوڑا ان علاقوں میں چکہ جام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے پیلو پورا سے ہی گوجر آندولن شروع ہوتا ہے ریلوے ٹریک پر یہاں پر بیٹھتے ہیں اور ٹھیک ویسے ہی یہاں پر ریلوے ٹریک پر یہ تمام لوگ بیٹھے ہیں ڈلی ممبئی ریلوے ٹریک کو جام کیا ہے بھرتپور سے جو بیانہ کی جو روڈ جاتی ہے جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو پوری طریقے سے بلوک کر دیا گیا ہے اور الگ الگ جگہ پر ڈائیورزنز کیے جا رہے ہیں تو اس طرح سے چکہ جام کرنے کی کوشش ہے لیکن ایک بات جرور سامنے آئی ہے کہ کرنل بیسلہ باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور سرکار کی طرف سے کسی ایک نمائندے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کی طرف سے آئے باتچیت کرے پہل کرے اور اس کے لیے خود کرنل کی روڈی بیسلہ تیار ہو رہے ہیں اب انتظار ہے کہ سرکار کی طرف سے کون آتا ہے کس طریقے کا ان کو آشواسن دیتا ہے منیش پہلے تو آپ کیمرے کو پہن کر کے اور ذرا آس پاس کے ہمیں تصویریں دکھائیں کہ کتنی تعداد میں لوگ اس وقت وہاں پر بیسلہ کے ساتھ ہیں اور دوسری بات یہ کہ اشوک چاندنا جو سرکار کے منتری ہیں وہ کیا آج بھی ملاقات کرنے آنے والے ہیں آج بھی اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ کوئی بات بن سکتی ہے دیکھیں یہ اس سمیں دلی ممبئی ریلوے ٹریک پیلو پورا کا ہے اور آس پاس کی میں ایک بار تصویر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پوری طریقے سے کرنل کے روڑی بیسلہ یہاں پر بیٹھے ہوا ہے اور اس کے بعد یہ پورا ریلوے ٹریک پر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع ہوا ہے اور آس پاس میں جو ہائیوے پہ بھی تمام لوگ یہاں پر جمع ہوا ہیں اشوک چاندنا چونکہ گوجر سمات سے ہی آتے ہیں اسی لئے مکہ منتری اشوک گلوت کی سب سے پہلی پسند تھی کہ اشوک چاندنا کو یہاں پر بھیجا جائے باتچیت کرنے کے لئے لیکن کل جس سمیں وارتہ چل رہی تھی تب اشوک چاندنا یہاں پر آئے بیسلہ صاحب کی طبیعت ناساج ہے اس وجہ سے باتچیت ہو نہیں پائی اور ایک بار پھر سے جو مانگے انہوں نے رکھی تھی اس مانگوں پر سہمتی جتانے کے لئے سرکار کی طرف پرستاؤ تو بھیجا گیا ہے لیکن ابھی تک کہ کون آئے گا کیا اشوک چاندنا ہی آئیں گے یا پھر کوئی اور سرکار کی طرف سے منتری آئے گا اس بات کے بھی ستیتی صاف نہیں ہو پائی ہے چلی انتظار کرتے ہیں لیکن جو اشوک چاندنا کی بات منیش ہم کر رہے ہیں کیا آج وہ آئیں گے ایک بار پھر سے باتچیت کرنے اس کو لے کر کے اپ ڈیٹ ہے کچھ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنل کی روڑی بیسلہ نے کہا ہے کہ ہم نے باتچیت کرنے کی کوشش کی ہے اشوک چاندنا جب کل آئے تھے تو انہوں نے باتچیت کرنے کی کوشش کی انہوں نے بھی یہی کہا کہ کرنل کی روڑی بیسلہ سے ہی باتچیت کی جائے گی تو اب انتظار کیا جا رہا ہے پرستاؤ بھیجا گیا ہے ڈی ایم کلیکٹر کو بھی کہا گیا ہے کہ کیا واقعی میں وہ یہاں پر آئیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرنل کی روڑی بیسلہ اور ان کے سمرتک چاہتے ہیں کہ جو بھی بات ہو وہ اس ریلوے ٹریک پر ہو جہاں گوجر سمرتک یہاں پر بیٹے ہوئے سامنے باتچیت ہو سب کچھ یہیں پر آشواسن دیا جائے لکھت میں آشواسن دیا جائے اس کے بعد ہی یہ آندولن ختم ہوگا اور اسی وجہ سے پیچ فسا ہوا ہے منیش دلی سے ممبئی جانے والی کئی ٹرینوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے کیا یہ اس بات کا خیال ہے لوگوں کو کہ جہاں وہ بیٹے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے مسافروں کو پریشانی ہو رہی ہے کیا ریلوے ٹریک کو نقصان بھی پہنچا آیا گیا ہے کیا فش پلیٹس نکالی گئی ہیں اس طرح کی خبریں لگتار آ رہی تھیں آپ لوگوں سے پوچھے کہ آخر یہ دھرنا پردیشن کیا باتچیت جو ہو رہی ہے باتچیت کا بھروسہ بھی سرکار کے طرف سے اگر مل رہا ہے تو کب تک آخر بیٹھیں گو اور مسافروں کو جو پریشانی ہو رہی ہے کیا اس کی کوئی فکر ہے کسی کو نہیں بلکل یہ جو تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے ہی ہم پوچھ لیتے ہیں آپ ریل پٹری پر بیٹھ گئے ہیں ہم نے کل پٹری کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہائیوے جام کر دیا آم لوگوں کو بھی دکت آ رہی ہے ایسے کیسے آر ایکسر لینے کے لیے آم لوگوں کو بھی پریشانی بہت ہو رہی دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر سے چلے اور ریل کی ٹریک پر بیٹھ گئی سترہ تاریخ کو ہم نے نبی دن کا ٹائم نبی دن سے ہم چلا رہے ہیں سرکار سے کہ ہماری مانگیں مان لے اور ہم نے آپ نے دیکھا کل جیسے ہی نقصان کیا ایک بھی کیل آپ کو نقصان نہیں ملے گی ہم نہیں چاہتے کہ پبلک کو احسابدہ ہوں ہم نہیں چاہتے کیونکہ ہم بھی ایک پبلک کا ہی حصہ ہے آپ بدا یہ پٹری پر بیٹھ کر اس طریقے سے ریلوے ٹریک بادیت کر کے ایسے آر ایکسر لینے مل جائے گا آم لوگوں کو تو دکتے اٹھانی پڑ رہی ہیں دیکھئے آپ میڈیا بھی ہمارے ساتھ ساتھ ایک بہت مجبوط اسطمبی کی طرح ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے آپ کو سارے گرجر آرکھنگ کی اسططیق آپ کو پتا ہے جب بھی کرنل صاحب نے آگاج کیا ہے تب تک پورا سمیں دیا گیا ہے کرنل صاحب نے پہلے بھی سمیں دیا تھا تین مہینے کا ٹائم دیا تھا اس کے بعد سترہ تاریخ کو اڈڈا میں وہاں پنچات کی وہاں بھی پندرے دن کا سرکار کو ٹائم دیا گیا ہم نے ہمیشہ سونشت ٹائم دیا ہے لیکن سرکار نے ہماری نہیں سنی یہ ایک پری نیوجی پلان ہے جس کے تحت گرجروں کو ان سماجوں کے ورود میں پرس پر ورود میں کھڑا کیا جا رہا ہے جبکہ گرجر سماج کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پردیس میں کوئی بھی امنچین کے خلاب جائیں یا پھر آسانتی پھیلے بلکل ہم ہمیشہ سے ہم نے پریاس کیا ہے اس راجستان میں روڈ ٹرانسپورٹ ٹرکے گا اس سے دباؤ بنے گا دباؤ کے وجہ سے سرکاروں کو کوئی فیصلہ لینا پڑے گا اگر ممکن ہو منش بیصلہ صاحب سے ذرا بات کیجئے کہ بھئی جب باتچیت سرکار سے ہو رہی ہے تو کم سے کم ٹرینوں کو ان کے منزلوں تک پہنچنے دیں مسافروں کو پریشانی نہ ہو کیا اس دشاہ میں وہ کچھ سوچ رہے ہیں جب وہ خود باتچیت کے لیے تیار ہیں اور سرکار کے طرف سے بھی لوگ باتچیت کے لیے آ رہے ہیں تو اس گتیروت کو کب تک ختم کر لیا جائے گا دیکھیں اگر بیصلہ صاحب بات کرنے کو تیار ہوں آپ سے دیکھیں کرنل کروڑی دیکھیں کرنل کروڑی بیصلہ اسوست ہیں لیکن وہ ابھی اپنے لوگوں سے ٹھیک پیچھے بات کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ایک بار باتچیت جرور ہو سکے لیکن فی الحال سب سے بڑی بات یہ کہ جو تمام جو سمرتھک ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی کیا کہنا چاہتے ہیں کرنل کروڑی بیصلہ ایک بار ہم ان سے بات کر لیتے ہیں سر نمشکار اب تو آپ خود یہاں پر آ گئے ہیں کیا سرکار کے کسی وقتی سے باتچیت ہو رہی ہے آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے ابھی تک تو میری کوئی خاص بات نہیں ہے یہ آرچھن کا آندولن ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک کہ مانگیں لیکن ہم ہماری مانگوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں ہماری مانگ پوری ہوں ہم کائک اٹھے رہیں گے ہیں سمپل ہے لیکن ہمیشہ سے ہی پیلو پورا سے ہی آپ آگاز کرتے ہیں یہی سے کرتے ہیں ریلوے ٹریک بات ہی تو جاتا ہے ہواپر سے بات کریں سبتان سب کیا آپ کیا کہیں گے اس طریقے سے ہمیشہ سے ہی ویروت پردرشن ہوتا ہے لیکن ابھی تک سرکار مانگے تو مانی نہیں ایسا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے مانگ مانگنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے ہر ایک آدمی کا حق ہے ہم ہمارا حق مانگ رہے ہیں دوسری بات ہمیں بار بار جو ہے بھول میں پٹک کر کے اور سرکار یہ سمجھ رہی ہو کہ گوجروں میں پھوٹ ہے یہاں یہاں راجستان کے ہی گوجروں میں نہیں ہندوستان کے گوجروں میں پھوٹ نہیں ہے ہمارے سے لے کر کے ہمارے سے لے کر کے سرکار جو پہل کر رہی ہے باتچیت کی اور بیصلہ صاحب بھی باتچیت کرنا چاہتے ہیں تو اس باتچیت کا نتیجہ کب تک نکلتا ہے اور یہ ٹریک کب تک کھل پاتے ہیں کب تک مسافروں کو اس پریشانی سے جوجنا پڑے گا کچھ انتظار کرنا پڑے گا شاید تصویر صاف ہوگی بہت بہت شکریہ منیش ہمارے سے جورنے کے لئے